اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایک سو سات حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑتا ہے یہ حدیث ابو دعود میں ہے اس لئے عصر سے پہلے کی چار رکعت سنت محقدہ تو نہیں ہے لیکن فضیلت کتنی بڑی دیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اس لئے اس کا بھی آدمی احتمام کرے تاکہ فضیلت ہمیں ملے اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجد زیادہ کیا کرو یعنی نمازیں کسرت سے پڑھا کرو یہ حدیث مسند احمد میں ہے نمازوں کی فضیلتیں چل رہی ہیں نمازوں کا بہت احتمام کیجئے بہت احتمام کیجئے لیکن ایک نصیت کرتا ہوں آج ہم نمازی تو ہیں مگر دیندار نہیں ہیں حاجی تو ہیں مگر نیک نہیں ہیں ہم سارے دین کا کام کرتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں اس لئے کہ ایک چیز کر لی دوسری جی چھوڑ دی ایک چیز کر لی دوسری جی چھوڑ دی نہیں دین جمع ما جا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے چیزیں لے کر آئے ہیں یہ ہماری پوری زندگی میں مکمل طریقہ برداخل ہو جائے وہ دیندار بنتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تجھے جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرش کرو یہ بڑی لمبی تفصیلیں ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں نمازوں کا بھی احتمام کرنا ہے اور دیندار بننے کے دعائیں بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بھی بنائے اور دیندار بھی بنائے اور نمازی بھی بنائے اور قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نماز کو نہ چھینے یہ ہے اگر کسی سے نماز چھین گئی ساری خیریں ختم ہو گئی اس کے گھر میں سے ختم ہو گئے وہ تباہ ہو گیا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور صدح کرنے کی توفیق دیتا ہے بس یہ ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين